بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امام رضا تک بہنڈے میں ترپا ترپا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ والمصطفی والمرتزا و بناہما والفاتمہ اسلام علیہ الہی پر آشوب دورج مومنین دی محافظت فرما آمین جو بے اولادن وارث اتا فرما جو مکروزن قرض اتا فرما بانی اشرا مرم الحرام دے اور اتنے حاضرین موجود ہیں مالک تمام دے مال و رزق جوست اتا فرما بیمار مومنین شفا اتا فرما اس قانواد دے مرہومین دے مغفرت فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہورج تاجیل فرما آمین یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بار میں آقادی آمدو سلام تیری خاطر بلند سلوات اللہ سلیہ محمد اپنے اپنے ہوائج شریعتی تکمیل وستے بلند سلوات اللہ تھوڑا بریق آعوذ بالاہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ اللذین برا قلوبنا بولایت آل محمد سلوات سلوات اصلاة و السلام مولا اشرف الامبیاء وال مرسلین رسول دی ذات سلوات اصلاة و السلام مولا وزیرہ و خلیفت لسلوات اصلاة و سلوات منافق دی پہچان یا علی رسول دے فرمان مطابق حلالی تے حرامی دی پہچان یا علی وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدائِهِ مَجْمَعِين مَلَونِين بے شمار امباؤ دفقد قَالَ لَهُ تَبَارَكُ وَدَّعَلَمِ فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَنَا قَلْ قَوْسَر فَاسْلِ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّا شَانِ آكَا وَالْعَبْتَرْ سَلَوَاتِ قرآنِ مجید دی مکمل سورہ دی تلاوت کی تھی ہے محبتِ اور مبدتِ اہلِ بیت رکھن والے احباب تشریف فرماؤ اللہ تمام دے شریعات پورے فرماؤے اجازت ہے نا میں اپنا میان شروع کروں جتا کل بات چھوڑی جئی وہ تو اپنی سطردہ آغاز کرنے لگا بی بی دا نام نامی ہے جنابِ فاطمہ سلام اللہ علیہا یقیناً تو ہری توجہ ہے آمد تولے کے امیر المومنین علیدِ گھردِ آندے تک قیامتِ صبح تک میدانِ محشر تک نامِ فاطمہ سلام علیہ حبیبی دا ذاتی نامیں چلو جڑے نہیں بولے جی میں اللہ دا نڑے نڑے نوے نامیں ایک نام اس دا ذاتی ہے اللہ باقی ہیں صفاتی اسے طریقے ختمیِ مرتبت دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جس دی زیادہ سے زیادہ حمد کی جائے کچھ اجی نہیں بولے جس دی زیادہ تو زیادہ حمد کیتی ہوئے اللہ اللہ دنا محمود جنہ لطف کرنے جنہو اس نام دے فرق دا پتا چل گئے جنہو اس باقی ہیں تمام تعریفان جو آلمین کا رب ہے تمام بھی شمار چھے جی میں اللہ لا محدود ہے ان دی تعریف بھی لا محدود ہے سلامت سلامت یا آلمین یعنی اچھا یہ تاریف پی ایسا ترجمہ کی تھا حمد دا ترجمہ او لفظ وضعی کوئی نہیں ہویا جڑا حمد دا مانی کارسلی مدہی اربیدہ لفظ شاید گھبرا دے رہا تاریف بھی اربیدہ لفظیں تاریف کسے شہے میں اپنے اندر لے کے چار چیز اچھا محدود کر دیں دی ہادے تام ہادے ناکس رسم تام رسم ناکس بھئی اللہ دی تاریف بھی ترجمہ سمجھا اندہ ترجمہ ہے ہی حمد جس دی حمد کیتی ہوئی ہے کیا مانی جس دی محمود دا مانی سر نہیں ہلا ہونا زبان ہلا ہونا ہے حمد اللہ دی محمود جس دی زیادہ تاریف نہیں صرف تاریف حمد کیتی ہوئی ہے اوہ محمود محمد جس کی زیادہ سے زیادہ حمد کی جائے حالانکہ ہمنا تو چاہیدہ اپنا نام رکھدہ محمد رسول دا نام رکھدہ محمود جیڑے نہیں بولے نہیں بولے بھئی جس دی زیادہ سے زیادہ حمد کیتی ہوئی ہے انکل جی اپنا نام ترکھیا نہ محمد اینہ نام رکھدہ محمود توکہ بریادی آواز آئی میں میں وہ ہوں جس کی چرند پرند نبتات حیوانات جنہ انسانہ ہر نے میری حمد کی تھی محمد وہ ہے جس کی حمد میں خود خدا آنے کیلئے سلامت ہوگی لگا سلام تکبیر اللہ اکبر اللہ رسالہ اللہ 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 گبرہ بیٹھے ہو خیرے میں قرآن پردہ کھڑا ماشاءاللہ 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 یہ گلنا ضروری ہوں دیئے اللہ اللہ نے بی بی دے شوہر اچھے جیڑے کچھ نن بولے چھلو اے بھی نتیجے سے تردی تھی ونیا یہ اللہ کہنے تے سلوات پڑھ دے جیڑے نہیں بولے چلو تارے تے پڑھ دے اللہ اللہ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد تے تو پھر جنڈی تعریف خدا کرے مولا علی امیر المومنین دا ایک نام ذاتی ہے جس دا نام الفاظ ہیں علی اللہ اتداریک دے ستم ذریفی ہے بندہ حق بیان کرے پابندیاں کیوں نہیں چونکہ قرآن دا طرز بیان ہے کہ جتنا حق مظاہر کرو اتنا ہی نا حق مظاہر کرو اگر حق کو ظاہر کرو گے نا حق کو نہیں کیا تو پھر حق کا پتہ نہیں چلے گا سلامت یار تذکرہ حق دے پھر قرآن تے ایمان ہونا چاہی دے بہترین کلمائی اہدیت وستے کل ہو واللہ ہو اہد اللہ اہد ہے ساری دنیا نا یوں ہی کلمہ پڑھنا چاہی دائے شاید گھبر آگئے میں نہیں سمجھا سکتے ہیں ساری دنیا لا الہ الا چھڑ کے ایک کو کلمہ چا پڑھ دی اللہ اہد ہے لیکن اگر یہ کلمہ ہوتا تو پھر ذہن چامڑ آئی کہ کوئی اور بھی خدا ہے نہیں جڑا جہاں ہاتھ بدی بیٹھا ہے پتہ نہیں ہو ساری کوئی اور بھی کبلہ خدا ہے اللہ نے فرمایا نہیں لا الہ الا اللہ پہلے نفی پھر اصبات تاکہ مخلوق دے ذہن کوئی اور خدا ہوں مندہ شبہ ہی نہ رہے فرمایا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ مگر اللہ یہ علی نام کی تھولے حشام بن عبد الملک ملون دا زمانے تک ساکر بھی ہیں آج علی انگلیں میری ہیں غور طلب ہوسے نہیں پڑھن والے بندے نو اپنے ٹائم دا خیال کرنا چھ اچھا چلو خیر آنے میں ٹائم گزر جائے چونکہ میرے ٹائم پانچ مقامات ہر مقام تھی پہنچونا ہوں دا ہے اتھے کل سبا تھی چھوڑے اچھا کیے گزارش کیتی ستر یاد ہے کیا آکھا میں حشام دے بھائی جان حشام دے زمانے تک دیوار کعبہ کول تختی لٹکی رہی جو حضرت امران نے بیت اللہ دا تواف کر کے اللہ قلو علی منگیا بھائی جان حشام دے کہ لیندہ کھڑا تھی لڑت بندہ سیر چھٹ ونجھے نا او لطف ناس چونکہ تو آدھی واسطے بات پہ کردہ میں آنا تو من پتوں دا رجوئے دے بیچ یہ لکھنو ہوئے لوگ وصول کرنے چاچا جی جدہ رسول دنیا تے آئے شاید بھائی جی اپنا موضوع مکمل نہ کہا سوگا چلو قالی تا پڑھنگا جدہ جنابے نہ سنیو سنباتا جدہ رسول خدا دنیا تے آئے مبارک بادی دین وستے جنابے فاطمہ بنتے اساتے حضرت عمران چلے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو تجھے اللہ نے وہ بیٹا دیا ہے جس کی کائنات مہتاج ہے سلام علیہ وسلم آخری حلالی تک ملکے حیدری تاریخ مولود امیر المومن کتاب دا نام بی بی آئی رسول دا چہرہ دٹھا دل اچھ خیال آیا کتنا خوبصورت کتنا خوبصورت بیٹا تاریخ کتاب دنا چاہیے کھڑا حضرت عمران نے شاکر مونڈتے ہاتھ رکھے فرمایا اے فاطمہ تجھے بھی ایسا بیٹا چاہیے جہدہ ہاتھ نہیں اٹھے ہو بندہ مجلے سے چکو نہیں آئے سلامت رو سلامت رو زندگی ہو ایسا بیٹا چاہیے بی بی اکھے کیوں نہیں فرمایا تیس سال بعد مل سی اے تتوہ دیں چوڑنویل میں غائب کوئی نہیں اے عمران تری سال پہلے یا تاریخی چو کٹ یا ابو طالب بھنکنا بند کر دے سلامت رو سلامت رو تاریخی چو جناب امران میں پڑھی ہوئی نظم دا حضرت امران دے کلام دا صرف ترجمہ کرنا واقت نہ گزر بنیے چونکہ مجلے سے ٹائم تر چھڑنی ہوں دی فرمایا تواف کیتا کعبہ دا اجھڑے بندیہ دن حضرت ابو طالب نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر چونکہ کافر اور کو کافر کہتا ہے کیا تم کفر میں تواف کرتے ہو نہیں 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 کئی بندے سوگ ہیں کئی بندے یار سوگ ہیں یار زبان تا حلاو چاہ جنہ وستے میں گزارش کڑا کرے نا اچھا میں داد دانا بندے پکر مو کر کے زد کرنا زبان حلاو نہیں چاہی دی ذکر جو زندگیوں نے جتوادے چیرے تیرونک ناوے باہر کھڑائے مسائبے لے آوانیا یالی یالی میں بہاں نہ لیسا اللہ زبان بولن وست لیتی ہے سارا اللہ نے سوچن وست لیتا ہے ایتا مطلب ہے نا ہے جو بلندہ اے نا فکر کی تکر میں دھیر نام علی دا چاہے میں بڑا نام چاہے نانا تیری کوئی مہربانی نہیں یہ علی دی مہربانی ہے جو تیری زبان نو اس قابل بنایے اس جو نامِ علی آگے ایک ودا محول ہے سلامت رہا ساتھ بھئی یہ ہر زبان نو شرف حاصل ہے علی علی کرنا مکمل کرنا بھئی جناب عمران نے دعا مانگی علی مولا دی آمد پہلے کیا دعا مانگی ادعو کا رب البیت والنزول اے کعب کا مالک مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو پوری کائنات کا مشکل خوشہ ہو کیا بات ہے سلحان اللہ سلامت ہے ساری عطا یار کیا فرمایا ادعو کا رب البیت من نزول مجھے ایک بیٹا عطا کر نہیں اور آکھے چاک پہ سمیں لفظ بڑا قیمتی پہ آدھا جیڑی بندے دی توجہ نوی قرآن دی کا سمیں اے علم عباس اس بندے نے ستر دا لطفی کونیا تھوڑا روک کریں کچھ باتوں دی ان وہ انداز چہرہ بناوٹ فکر وستے غور کرامنی دی سجے کھبے نہ دیکھو مومن آن دی رہا سن ازاد آران دی رہا سن توڑا لمزائے نہ کرو جو دنیا دی ان بات تک میں وقت نہ ولے جو کچھ ڈیمہ انہاں فرمایا اے اللہ تیرے کیا کہنے اجاں دعا کھڑے مگدن کیا کہنے ایسا بیٹا ایسا لخت جگر عام نہیں کہ اتنی عزت والا ہو جو تو نے رسول بھیجا ہے اس کا وزیر ہو سلامت رو ہائے کیا کہنا صحیح حضرت عمران دی نظم دا ترمہ کیا کہنا ان کے نور کا ایک ہونا دھیر سارے بندے رہ گئے دھیر سارے اوہ یار مول ویرٹ لائی غائب نہیں جانا دے غائب نہیں جانا دے بندے دا تاریخ چنا میں اس داوہ چکی تا سلونی سلونی کبلان تاف کے دھونی تے کالی دی مولا دی منن والی گھر چاوال پکاے بوٹیاں رکھیاں اٹھے چاوال رکھے تلے تے اس پیر صاحب بستے بوٹیاں رکھیاں تلے چاوال رکھے اٹھے تے پیر اور چھگاں کڈیاں چھگاں سمجھن دیو ہن وہ ساکیاں اے میری خلیفے بستے چاوال اٹھے بوٹیاں چے بہنو نہیں وہ ساکیاں اکال دا علاج کر اے جنو چاوالاں تھلے بوٹی نظر نہیں آن دی انوالی کی میں نظر آسکتا ہے انہوں زمانہ کی میں نظر آسکتا ہے ملکِ حیدری ملکِ حیدری او دعا نہیں مکی حضرت عمران نے فرمایا اے روشن چاند کے مالک روشن چاند کے مالک بات تم ایک اہور شروع کی تھی ہے ہی لیکن وقت تھوڑا ہے اے روشن چاند کے مالک اے شدید تاریکی کے مالک مجھے ایسا بیٹا عطا کر حضرت عمران دی دعا مک گئی تیرہاں رجب دی رات جیدہ بندہ نہیں بولے یا چلو خیر انشاءاللہ نہ بولے حیدو آئیے نا حضرت علی مولا بیت اللہ چائے مکہ دی سرزمین تے شدید ظللہ آئے تاریخ ہے تھی میں اوہ لالہ تیرہ ایک کامیرا گھوم دا ہے اٹھے کھاڑ اے اچھو لائکے نا تے اوہ تے اوہ تک مو بھیڑا نا لے بندے سے درد گئے کی پھر ایک کلت جائے بھئی اس بندے دا زیادہ فوٹو آئے بھئی جنو تک ایک اہمہ تاکہ ہے تنوزے دیا لینا آئے ہاں تنسا جھلکی امپوز دیکھیں دیو اوہ ضرورہ ہوئے نیاز پیرہ تو ڈھیر لے دیسا ہاں بھئے علی پڑھا تو نہ سنے ہاں حضرت علی دی آمد تے بیت اللہ دی سرزمین تے زلزل آیا مکہ دے کافر بطلے کے پہاڑیوں کے اوپر چڑ گئے چونکہ یہ ان کی خاندانی فطرہ تھی پہاڑیوں پر چڑ گئے زندگی ہوں گا زندگی ہوں گا زندگی ہوں گا آج کل بندیاں نو کل میں آکھ آئی نا اوہ نکالی تیرمی کشم دی مارے جو گھار شیئے دے پیدا ہوکے پچھڑا ہے علی کی تھو پڑا ہی اوہ بندیاں نو اپنے پیو دا پتہ نہیں ہوں دا ہاں ہاں پتہ ہے اوہ تا امم آکھ ہے نا اوہ امم دے آکھے پیو من گھندا ہے مصطفہ دے آکھے حلینا ہے منے دا سبحان اللہ سبحان اللہ جو جو اللہ لگے گے وہ مند کی براد پائے گا سبحان اللہ ملک بلند نہ رہے حلینا ہے کتاب دنا چاہ دیتاں حضرت عمران لوگن واپس بلائے بھائی واپس آؤ یہاں بھت یہاں بھت سینے شبت لے کے چلے گا انہاں کے زلزلے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں خطبہ ترجمہ پہ کر دا ہوں آؤ خطبہ پڑیا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں آج رات اللہ نے ایک بہت بڑا حادثہ کیا ہے بیت اللہ میں علی کی آمد ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علی کا زہور ہوا ہے علی کا زہور ہوا سولہ رجبنون علی نو سینے تے سمہایا حضرت عمراند سینہ تے علی علی سینہ تے فرمایا اے روشن چاند کے مالک اے شدید تاریکی کے مالک بتا اس کا نام کیا رکھوں اس کا نام کیا رکھوں درجات بلان دو ان میرے استاد محترم دے وہ لفظہ دے ہیں ابو طالب کا جو کہتا ہے کلمہ نہیں پڑا اس کے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہم نے کبھی توش سے تمہارے لوگوں کا ایمان پوچھا ہے اصلا قدی قدی پچھے پچھے نہیں لوڑی کو نہیں حضرت ایمان فرمائے اللہ گلچنگی لگ دی پہی ہے یا سونی بٹھو دیڑنے پہ بلویں دے اب اندھے سون کے اندھر نہ تا چلو پہ سونی بٹھے ہیں جڑی سونی بٹھے ہو رسیا کرو میں ابو شروع کر لیسا ہوں اس کا نام کیا رکھوں فرمایا فَإِسْمُ مِنْ شَامِخِنْ عَلِي اس کا نام میں نے علی رکھا ہے حشام دے زمانے تک قابدی دیوار تے تختی لٹکی رہی تختی لے گئے کیا ہوا تاریخیں بھی پڑی ہیں کوشش کی ہے لیکن نشان نہیں مٹے گا وہ ابھی دیوار مشکرہ رہی ہے ہر سال نہیں ہے ہر لمحے بتاتی ہے پردہ ہٹاؤ دیکھو یہ علی کی آمد کی لکیر ہے نہیں بھول سکتے گا حضرتِ ابو طالب دی دعا مکی تختی سب درگ لالہ جی میرے لپس فرمایا ہے خصوص تمہ تمہیں مبارک ہو اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنتِ اصد میں نے اپنے نام سے ساہین ساہین نام رکھا ہے علی دنیا اے تیرے اگر دیواراں چیتھے پھڑا ہوئے نا این ستر تکیر قیامتنال بولسن بہت بڑا جملہ جیڑا بندہ نہ بولے ہیں میں پورے ست دین اچھے لفظ نہیں آکھیا او بندہ مولادہ مجرے میں او دیکل کوئی خطا ہوئی ہے جو اے عظمت سن کے نہیں بولے مرتی مر جائے گی دنیا زمانے کو سمجھ نہیں آئے گی نہ اس علی کو سمجھ پائے گی نہ ایسا علی کو سمجھ پائے گی کیا بات ہے سمجھ پائے گی لفظ نہیں بگی بے سمجھ پائے گی سمجھ پائے گی ویلہ بیٹے دا نام علی بلند علی مانی بلند جاؤ کیا فضیلتہ علی کو میری جرت میں بیان کرا ساری زندگی وجود کے اعتبار سے بھی بلند رہنا نام کے اعتبار سے بھی بلند رہنا دیکھ تو سیئر کون آئے اج تک کابچ اگر آئے تو صرف آلی علی دا آمنہ ہی بلندے علی دا جامنہ ہی بلندے بیت اللہ جہنڈی آمد بھی آخری مکام جہنڈا جامنہ بھی میں بات مکاہ چھوڑیے فاطمہ جب سے ہے تب سے اس کا نام ذاتی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جناتو نام یہ نام حاشمیہ نہیں رکھیا وی جمادیو سانی پانچ بے ست اے بی بی دنیا تے آئی کئی نندر کر گئے اے بی بی دنیا تے آئی ظاہران اے بی بی دنیا تے آئی آئینہ استفاؤ مجتبہ شاید نہیں سمجھا سکے تصویر کو سر اے بی بی دنیا تے آئی اس کا نام فاطمہ ہے کئی سوچ اچپہ گئے اگر اس نے نام فاطمہ کوئی نہ آگا جنت دی سرزمین تے بیان ختم ہوگئے جنت دی سرزمین تے جناب آدم اور جناب ہوا نے فخر کی تا اپنی زوجہ ہوا دے سامنے جلنا تھوڑی آکھی ہیں تو سو ساتھ لیتا ہے فرمایا اے ہوا اللہ نے ہم سے بہتر ہوئی خالق ہی نہیں کیا اللہ نے فرمایا جبرائیل جل دی جاؤ انہیں خلد برین لے جاؤ خلد برین لے جاؤ اتھے پچھا آدم ہوا نے ایک نورانی تخت رانی مستور پچھا یہ کون ہے فرمایا یہ مرکز عشمت تو طہارت فاطمہ ہے سلام کیا رسا مقام سیدہ اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں خدا جانے سیدہ حقیقت میں کیا ہے جہندی وستے رسالت اٹھے ایسی ماں دے طور ونیان دے بعد اور ایسے نانے دے طور ونیان دے بعد بوہرنے بطول دا چند تری سا دے رون تری سال بھائی جان پنڈی اسلام بات تو جڑے میرے آباب آئین یا فیصل بلکہ دے تقریبا دوین دا مجمع میتیاں تبای کرومن والے سادات مومنین اے بی بی دی کبر تی آوے نا امام سان رو مہتنان دی کبر کبر حل گئی فرمائے بوہرنے ہون نرن نر کر حسین جو منوین منواء رب کل واد اپنی وست نام منوائ جد منوائ زمان وست منوائ نبی دی آواز آئی حسین رومن دی وجہ تا رس فرمائے نانا تواری جدائی تی اما دی جدائی برداشت نہیں نانا رب کل منوائ دی صرف دو باتا حسین کیڑیاں نانا حک تالا منو ما دی شک اللہ لی دی چنے رہے تی دوجہ میں کو اللہ وہ پتر دی جیڑا ہم شکل پیغمبر سلامت رو زندگی ہم شکل یا سیدہ پیغمبر ہو اللہ نے امام حسین نو بطالی ہجری گیارہ شابان او پتر لتا گفتار کردار باہن اٹھیں وانے چھے شبیح پیغمبر بھین مبارک بادی دی وانے آئی بھین تسا میرا مضمون سنو ہے میں اکثر مقامات تے صرف علی اکبر دی جنگ تک پڑھ داؤ لیکن محرم اچھ پوری پڑھ نا چاہ چونکہ لوگ قرب جوار توانے مسائم سنن مستے مسائم دی عاشق لوگ مبارک بادی باقی دے کے ٹر گئے بھین آئی حسین اکبر دی مبارک ہو میرا امام فرمایا بھین مبارک آکھی من کے دی وانے بیبیا دی ایو اکبر دے قرآن دی آیات کچھ آیات جنہ تے سانس رکنوں دے الفاظ نہیں رکی جیڑے وقف لازم ہو نا قرآن چھ کنہ ہم مقام آتے سانس نہیں رکن الفاظ رکن جتا ٹھہر میں امام حسین بھین دی گلت تھوڑا ٹھہر جیو آیت آیت شروع کرن تک درمیان وقف رکھی بیبی یادیت نا گبرا کیا اکھنا چاہد فرما بھین اتے کو آج ڈیم نتیوں یا شہیا بھینی تو نہیں گھنی دیا کہ حسین کیا کھنا چاہد فرما یوم آشور میں کوئی پتر دی ضرورت پوسی بیبیا دی کتنے پیا دی نا امام آدن حک بیبیا دی سچی ماد دی یو کے وعدہ پی کرنی تو حک دی میں ترائے دی رومان بست لفظ جون بسم اللہ اللہ توری زندگی دراز کرے میں ترائے دی سانات مومنین تورن لگی اکبر دی ما پتر کو چاہیا امام حسین دی جھولی نہیں آلی دی جھولی را کیا دی لکھ امین انہ تو قربان کر چھوڑا ایک خالی نم لائیں اگے خالی ولی ما دی نہیں پتر دیکھیں بی چار قدم چائے کھڑ گئی اکبر دی ما کے بی بی ایک منت لا کنیز تھے کیا منت بی بی یادی میرا پتر ہے میں کہکو ما مرن نی یا نہیں بی میری مرضی آواز آئیے میں پتر نہ مگ دی لیکن ایک وعدہ کر جدہ اے تیرا پتر جوان تھی پو وے ایک جدہ سیرہ پیسے تدہ تا اجازت تیم میں پتر دم چم لما علی اکبر پہ پڑھ دا جناب علی اکبر پہ پڑھ دا کئی کئی وار اکبر دا سینہ چم لیا ہکمیں گھاٹ پڑی کرو شہادت بیل فرض کوئی مومن نہ رو بی بی اکبر دا حسن دا پتہ نائی میری سین پتر نو پالیا علی اکبر یارہ سالہ دا ہویا بی بی اکھ پیو دی می فل بیٹھا کر نکاب اتار لی تے مٹھ تے پتی بندی آئی علی اکبر آبیا امام حسن پتر کو گھن کے بازار لگ دی انہین مستقل تاجر آن دے رہ وین بازار آمین اکبر جی بابا ایک گھوڑا لے دے وہاں علی اکبر سر جکہ کریں دا اے لباس گھن دے وہاں سر جکہ کریں امام حسن پتر دی پتر سونے ہوں تو پی مون خوشی ہوں دی ادن مان کے شیل آئی ایک بچے نال ایسا پیار ہوں دے علی اکبر سر جکہ ہوئے پیو ڈاڑی تلے دے کے چہرہ رخ پتر دا سامنے کر کے کھنا او میرے نانے دی شکل آلہ کیوں نائے مگد آکھ باب مگد او انجی نانی امام غریب مینو پپی منہ کریں دی امام آلی امام منہ کر دی کئی شای کئی قرآن منگی کر بلہ جمعانی مانو زندگی ہوں بسم اللہ کرو ماتم کرن والے ازادار زندہ سلامت رو بسم اللہ کرو یہ دی سونیا کی وسدیا پی قرآن دی قسم میرا تجرب ہے خوش آم تو نہیں پی دی تُسا بڑی اس لفظ کی تی آئی شات محرم تک تُسا بڑے سونے گریہ کی تی اللہ میرے بھائی توفیقات چیز فکر یہ ذکر جاری ساری رہے ازادار زندہ رہن ازادار زندگی ماتمی ازادار اے تُسا بڑے عزت والے لوگو تُسا کربلا چھپڑ نہیں بیتی دنیا نو خوف حسینیت ایران کش اللہ ذکر دی بہار رہے اللہ انہ لوگا مرہومین مغفرت کرے جو لوگ خرچ کردیں بطول دے ایک ٹورکیہ ہے تو وہی خرچ کیتی ہو امام حسین بچڑے کون علی اکبر تیرہ سال اندہ تھی گیا بی بی عدی عباس جی سین بی عدی کربلا حادثہ نہیں ایک محاذ ایک منصوب ہے میرے ویر ضرورت پونی ہے جرنیل ہندی میں کو اکبر جرنیل بنا دی نا بل آگے زندگی ہونے سین بنا دی نا بی بی یا دی اہام جرنیل نہیں جڈا میدان چھ کھڑے تیرے تی اکبر چھ سر کھ نو جی میں تو لڑ دیں انہیں اکبر لڑے چھ بی کیوں نہیں بولے اپنی طرح جرنیل بنا دے فرمائے برکہ پاؤ ماں دی کبر تے بنیو ماں کو آکھو ہیک کیوں منگے آئیا قدائیں دو منگ دی منگ یا جو ہیک کا ہے آمان علی مجلس جناب عباس دی عزت تذکرہ جو پڑھنے جناب عباس دی مکمل سوان حیات گفتگو ہو شی ساندھات وغیر ساندھات فرمائے تیار کر دے علی اکبر نو ترائے سال جناب عباس تیار کر آیا تیسرے سال بی بی پوچھے ہون میرے اکبر دے کہ حالات بی بی سونی جنگ کرند بی بی اکھ دکھا چوی حش می جوان اک میں نال وارانچ ردو بدل کرن والے حاش جتھا مشک کرند او اتھے مشند لگی بی بی بائی چوی لڑ دے رہے جدہ چوی لڑ دے کمال ردو بدل وارانچ کیتا بی بی نال لے بی بی نا خیر نا گبر آو جنگ نال چوی ہی ہو جا یوں او دے برکن کیڑی شاہ باز سبحان اللہ اگر کوئی ہاتھ بدی بیٹھ ہے جوان مان کھول دیو چار مین کرنے بسم اللہ کر آلی اکبر سہیں کھڑ رہے جدہ حاش میا جنگ کر لئے اخت تام ہو مشروع بی بی یا کیا تی میرے اکبر نہیں لڑا بی بی نے چویں چکوے نا لیڑا تیرے اکبر نال کھڑ کے لڑ دا بی بی یا آپ چل لڑ میں دیکھا میرا اکبر وار بھئی جدہ آنکھ میں کی میں چلو بی بی تو آرے آکھ کھڑتے میں دکھائیں نا جو علی اکبر نو کس انداز میں تیار کی تا عباس مولا فرمائے اکبر وار کر اکبر وار کی تا عباس روکے اکبر وط وار کی تا عباس روکے اکبر تری جھ وار کی تا عباس وط روکے عباس بی بی دیکھ قدمہ دیکھ کے نا ادھ ہون میں وار کر آنکھ جدہ عباس وار کی تا اکبر تو رکنا یا نیزہ اکبر دے سین دو وط آلیہ مسنا تجھان پئی آدیہ نیزہ ہٹا میں اوکھا پلین دی رہیا آفرین بھئی ماتم کرن والے ازاد آر بسم اللہ کرن اللہ تو رہی زندگی دراز کرے بہن کر کرن والے بسم اللہ کرن بسم اللہ کرن بھلا ہوئے بی بی عباس بی بی نیم لگ گر لین دا بی بی آدیہ جے لگ پون دا جے لگ پون دا لیکن ترائے رات بی بی ستی نہیں اکبر دا سین چون دی آئی جے لگ پون دا جے لگ پون دا جے لگ پون دا اے ساندات غیر ساندات دو دی اند مجمع میں کہن دا نا چام کہن دا علاق دا رجو آدی سر زمین تبای کرون والے ساندات مومنی جے چاچے دا مشکد دوران ودھ یا نیزہ نابرداشت کی تاجدہ پیوبر چچکی ہے پتہ نہیں جیندی کی مہین زندگی ہونے یا سیدہ علی اکبر ڈاہ محرم دی امام سینہ کھڑے بیردہ درم آجائے پرانے مین تو ابتدا کرنا چاہنا اندر کھڑے اکبر باروں کھڑے حسائم میرے امام بھی نال گل کی دیا دے تک امڑی سمجھ کے پنان آیا تے آئے پانچ تن باک دیا دے او مہدی نہیں نفدی مخدوم نانے توں میں کھڑ اکبر پتا بھیڑ مہدی 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 دن وادا ہا مسلح دید تنی تھی گئی خدام میں آدھ میں زہرا پا مہدی اکبر کھو کھو بھیڑ مہدی ساکر کیسے کیسے لوگ ایسے ایسے میں لگ ہاتھ نہ کر تیبیت گھل آئے اکبر آزان دے قید داوک میں فرمائے میری بھیڑی سن دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اوپن مہاول تور اتنا روپ امنا گری بہت بڑی بات سارے ہم سفروں سے سارے آئے عبادت کرنے نہیں تھا کوئی گاف کوئی نہیں بیٹھ مینت کرے ساں کوشش کریں ہر بندہ اپنی آنکھ دا وضو کر گنے میتھی یا تبائی کرنے ون والے لوگ اس آئند آزان دے بابا کہیں دا حکم بھیڑی بابا سوئے نا اکبر آزان دے قدم دے ادلا کیا دے تو دیا نو سنا مان مری بھیڑ کھڑے محمل تو رائے گئی شعباش ماتمی شعباش ازادار مسلم اکبر تو آزان دے آپ بھیڑ ملے نا تیری بھیڑ آواز سنسی اس آئے نگلی دے درمیان مولد ازادار جد دن دکھائے بھیڑ نظر نہیں ہونڈ ایک نہیں نظر آئی ہونڈ ایک جتھے پیرے لا آئے اتھے ستی آئیے بابا پہلے کیوں نہیں دکھائی تو برداشت نہ کرے آئے این وجہ تو ہوں اکبر آدھے بابا آواز میں دی بھیڑ سنے ایڈو آج 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 بن مسرو آج 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 اج جت بے دے سائن دے بچنے بیت اللہ در بھر اوہ اوہ لے قدم چائے سر تے چادر کی دی سر نانی دو بھج پی آدی نانی دے اکبر آیا کھڑا بھوڑے غیرت مندوں علی اکبر میدان چاہے جڑے حیرانوں کے بیٹھے سن دیو علی اکبر میدان لڑ دا ودای اسی پہ غیرت کماری اسے ایک ظالم چاچا نیزہ ماری ہے علی اکبر گھوڑے دی دین چھوڑی ہے جان دی جا تے گھوڑے تے گردے چڑبائی پائین آدھے میں نو خیمے لے والمیدہ پیو بڑڑے میں جوانا میں آدم دلاش بابا اوکھے نچاوے سبحان اللہ سبحان اللہ جنگیوں نے علی اکبر جھنا امام اوسائنی میں آئے جی میں جھیک دو پانیاں پتر دا اکا سینے دے ایک کتھلی اکبر پیشانی ترکھ ہے بابا میرا سلام دو جات کیوں نہیں بابا ظلم دا سمانے کمینے کھڑ کے تروڑے آکھے سویک سا ہنسائن کے دا ودا سابرے ایک بار دی غربت رو مانا لے تُو تا پانی پی کے آیا بیٹھے میں تس یہاں دی غربت پیا پڑ دا اللہ دی کزم ہے علی اکبر پیو در دیکھ بائی سا کے بعد ہے بابا تُو آدھے جیرے تر دھوڑ کیوں ہے جھنہ میں آ آدھے میں اکبر تُو ایک وار جھنیا ہے مان ہر کتم دے پدلے مو دے پھار جھندا ہے روو روو یار وین کر کے رنے کرو یار سارے بندے ماتم دا پرسک رو آخری دو وین علی اکبر جھنہ سمال کرو حسین کیوں نہیں چاہیا یہ ست کیا را دے علی اکبر سینے نال کیوں لائے سینے نال لائے سو دیل نو دیل نال ملائے جو دیل دی دھڑکن دو پتہ لگتا بنجھے میرا اکبر زندہ ہے تو نے رولے دو پتہ نہیں آیا کیوں ہے اچانک نٹھایا ہر قدم دے بدلے شبیر مہنے دائی جتا خیمیاں دے نینے ہیں اکبر دے رو پرواز وہاں لگائے حسین خیمے دو اشارہ کیتا ہے آدھے جائے ملنے میں دے اکبر کو ہر بجا ماتم کرے ہون جلدی جلدی آو میڈا نہیں بجدا اچھا آخری وین غیرت مندوں جس ویلی علی اکبر نو خیمے لائیں ہر بی بی پترہ نماتم کیتا ہے امام حسین فرمائے موسیقی 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 موسیقی